انڈرولڈ ڈان داؤد ابراہیم کو پاکستان میں جہر دینے کی فرضی خبر کس نے اور کس مقصد سے اڑائی یہ سوال لوگوں کے لیے ہی نہیں ممبئی پولیس اور آئی وی کے لیے بھی فیلحال پہلی بنی ہوئی ہے وہ اس کی بقاعدہ جانت کر رہی ہے تاکہ ایسا کرنے کا مقصد صاف ہو سکے فیلحال جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی ایک پترکار آرجو کازمی نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر شیئر کیا اور داوہ کیا سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کو کسی نے جہر دیا ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اسے کاراچی میں کسی ہاسپیٹل میں رکھا ہے یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے فیلحال معلوم نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نام لے گا یا کچھ کنفرن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بھی شامت آ جائے گی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہی بھارت میں بھی کئی نیوز ویب سائٹ پر یہ خبر چلنے لگی اور تو اور پور پی ایم امران خان کے ورچول شو کو کمزور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سرور ڈاؤن کیا جانے کو بھی داؤد کی خبر سے جوڑ دیا گیا حالانکہ مومبئی پولیس اور آئی وی اس افواہ کی جڑیں کھنگھالنے کے لیے اپنے سورسز کو ایکٹیو کی ہوئے ہیں پچھلے سال نیا نے دلی میں ٹیرر فنڈنگ کیس میں جن لوگوں پر ایف آئی آر درج کی ان میں داؤد کا نام پہلے نمبر پر ہے اس پر اکیلی مومبئی میں سو سے زیادہ ماملے درج ہیں اس کی کافی پروپرٹی مومبئی پولیس اور کندری جانچ ایجنسیاں کوٹ کے آدیش پر کر چکی ہیں اور کئی نیلام بھی کر چکی ہیں اس کا بھائی اکوال کاسکر ٹھانے جیل میں بند ہے اکوال کے بیٹے اور داؤد کے بھتی جیل رجوان کاسکر کو بھی چار سال پہلے مومبئی پولیس نے مکوکہ میں تب گرفتار کیا تھا جب وہ دوبائی کی فلائٹ پکڑنے کو تھا اس کے دو سگی رشتے داروں سلیم فروٹ اور عارف بھائی جان بھی نائے اور مومبئی کرائیم برانس سے جڑے الگ الگ کیسوں میں جیل میں ہیں سی ای ای نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل بخبر